ویلکم تو جلندر بیلڈنگ مٹیریل اینڈ سینٹی سٹور یوٹیوب چینل اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فرنیچر پولش کی ڈیکو فرنیچر اور دوسرے فرنیچر جو ہیں ان کو آپ پولش تو نہیں میں کہہ سکتا آپ کہیں گے کہ ان کو شائن کیسے کرنا ہے جیسے کہ بلکل نیا لگے پہلے جیسا تو اسی ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرک بتانے والا ہوں بلکل کوئی کاؤسٹ نہیں ہے اس کی بلکل فری ہے آپ کے گھروں میں بھی اکثر اویلیبل ہوتی ہے وہ چیز تو آپ اس کو استعمال کر کے اپنے فرنیچر کو بلکل نئے فرنیچر جیسا بنا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیں کیونکہ اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے ہیں دوستو نوٹیفکیشنز کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی بلڈنگ مٹیریل کنسٹرکشن کے ریلیٹر یا پھر پینٹ اور فرنیچر کے ریلیٹر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا تو یہ بیل آئیکان کو دبانے کا فائدہ ہوتا ہے تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فنیچر جب ایک دو سال گزر جاتا ہے نئے فنیچر کو تو وہ تھوڑا سا گدلا گدلا سا لگنے لگتا ہے اور اس پر دست سے جم جاتی ہے اس کو آپ کسی چیز سے استعمال کپڑے وغیرہ صاف کرتے ہیں تو دست وغیرہ تو ہلکی پھلکی اتر جاتی ہے لیکن اس پر جو نشان ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ڈبی بتائی تھی کلیئر وانش کی کہ اس سے آپ صاف کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے دیر دوستو روپے کی ہے کچھ لوگ کو اویلیبل نہیں ہوتی وہ کہیں اس سے ملتی نہیں ہے یا پھر کچھ لوگ پرچیز نہیں کر سکتے بلکہ پرچیز نہیں کر سکتے تو میں نہیں کہوں گا کہ افورڈ تو کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی شاپ دون نہیں پڑتی اس لیے کچھ لوگوں کو نہیں ملتی تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرک بتانے والا ہوں کہ اکثر گروہ میں مٹی کا تیل پڑا ہوا ہوتا ہے آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ مٹی کا تیل لینا ہے اور اگر ہو سکتے تو اس میں تھوڑا سا ڈیزل ایڈ کر دیں ڈیزل آپ نہ بھی ایڈ کریں تو پھر بھی چل جائے گا اس کو لے تھوڑا سا فوم ٹائپ کوئی بھی چیز جائے روئی وغیرہ لینے تھوڑی سی اس کو بگویں اور اپنے فنیچر پر آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیں جیسے جیسے آپ فنیچر کو لگاتے جائیں گے تو وہ فنیچر جو ہے وہ کلیر ہونا شروع ہو جائے گا چاہے ڈیکو ہو یا کوئی بھی ہو اس میں دوستو آپ کے جو ڈسٹ وغیرہ کے سپارٹس ہوتے ہیں جہاں پر ڈسٹ جم چکی ہوتی ہے تو ادھر سے وہ بالکل صاف ہو جائے گی اور آپ کا فنیچر پھر بالکل نئی لکھ دینے شروع کر دے گا دوستو یہی تھی چھوٹی سی آج کی ٹریک اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ